مجھے بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجت المؤمنین خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتا ہے چمیٹھے اسلام بھائیو اچھے نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لئے اللہ ورسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظم کے نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے ہوئے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لئے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل سین قدیر الذي خلق الموت والحياة لیولوكم اجھكم احسن عملا وهو العزیز الوفور الذي خلق صدع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البسر هل ترى من فطور ثم ارجع البسر كرتين ينقل إليك البسر خاسیا وهو حسير ولقد زیجن السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوبا للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر اذا ارقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تثور تكاد تمیز من الغیم كلما ارقی فيها فوجو رساله خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما لذل الله من شيء انتم الا في ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فصحقلوا لی اصحاب السعیر ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وعجر كبیر واسزوا قولكم ابجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو النطیف الخبیر هوالذی جعل لکم الارض زلولا فامشوا فی مناکبها وکنوا بذ غزطه وإليه النشود اأمنتم من فی السماء ان يخشف بکم الارض فإذا يتمود ام امنتم من فی السماء ان يرسل علیكم حاصبا فستعلمون كيف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْطَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِرُ مَا يُمْسِكُنَّ إِلَّا الرَّحْمَادِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَادِ اِنِ الْكَافَرُونَ إِلَّا فِي غُرُودُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزَقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ لِفْقَرْ بَلْ لَتْجُوْ فِي عَتُبٍ وَنُفُوبٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى عَلَيْهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوْجًّا عَلَى الصَّرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما معن عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زنفة انسيت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجهر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم وعودا من فمن يأتيكم بماء معين صدق الله عليم عظيم صلو على الحبیب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وسلم نیت المؤمن خير من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز وجلل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے نا شریف پڑوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی حاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچے کیے دوزہ نو بیٹھ کر گمبت حضرہ کا تصور بان کر نہائی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناز شریف سنوں گا صلو علی الحبیب رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ کاش کے آجائے کاش کے آجائے آتار مردینے میں کاش کے آجائے آتار مردینے میں بھلوا لخوطان آبے بھلوا لخوطان آبے سرکار مردینے میں ملوانو خدا بے اور کب تک میں خیروں تک مرنے بھی تو آپ دیدے بے کب تک میں خیروں تک مرنے بھی تو آپ دیدے بے دہلے زی پہ سر رکھے کر دہلے زی پہ سر رکھے کر سرکار مدینے میں دہلے زی پہ سر رکھے کر سرکار مدینے میں روزے کے قریب آگے دہلے زی پہ سر رکھے کر سر رکھے کر سر رکھے کر سر رکھے کر دہلے زی پہ سر رکھے کر 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 رمضا کی پہارے ہو طلبہ کی فضل جائے ہو رمضا کی پہارے ہو طلبہ کی فضل جائے ہو رمضا کی پہارے ہو طلبہ کی فضل جائے ہو اور جو میں تاپیرے تھا اور جو میں تاپیرے تھا انتاری مدینے میں اور جو میں تاپیرے تھا انتاری مدینے میں ایک آشے کے آجا جائے انتاری مدینے میں میں بلوا لو خوطا اپے بلوا لو خوطا سرکار مدینے میں میں بلوا لو خوطا سرکار مدینے میں میں بلوا لو خوطا سرکار مدینے میں میں بلوا لو خوطا میں بلوا لو خوطا میں قیام کریں مجھے انتاری مدینے میں ایک آشاں آپ اس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویتو سنت الاعتقاف میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین القول البدی صفحہ ننانمے پر علامہ سخاوی علیہ رحمت اللہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت و برکت ذکر فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن صلاة علیہ کفارت اللہ کم تم مجھ پر درود پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہے فمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ عز وآلہ وسلم اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم میرے پیارے اس ومی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بیان کی ابتداہی سے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لئے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا ممکنہ صورت میں قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اور استعن بی امینک علا حفظک اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آج کے سنتوں برے اجتماع میں شرکت سے حاصل ہونے والا ثواب برگاہ رسالت میں حدیعہ تن پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات بالخصوص اس ماہِ مکرم شاعبان المعظم میں سراج الامہ کاشف الغمہ فقیح افخم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث آدم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایامیں اورس ہیں ان کی ارواہ کو پیش کروں گا اور ساتھ ساتھ اپنے اعظہ و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی ارواہ کو بھی اس کا ثواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ مبارکہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس مبارک حدیث میں حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھ چیزوں کا بیان فرمایا ان میں سے تین چیزیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں آئیے عمل کی نیت سے سننے کی سعادت حاصل کریں نجات دینے والی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ نجات کی طرف قدم بڑھائیں گے اور محلقات یعنی حلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کا سامان کریں گے مشکات جل دو صفحہ چار سو اٹالیس پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی حرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال صلاث منجیات و صلاث محلقات سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں حلاک کر دینے والی ہیں فَأَمَّ الْمُلْجِيَاتِ فَتَقْوَ اللَّهِ فِى الصِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرَّضَى وَالْسَخَطِ وَالْقَسْدُ فِى الْغَنَا وَالْفَقْرِ فرمایا نجات دینے والی تین چیزیں یہ ہیں نمبر ایک خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنا اب تنہائی میں ہوں یا مج میں ہوں بند کمرے میں ہوں یا لوگوں کے سامنے جہاں کہیں بھی ہوں خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنا نمبر دو خوشی اور ناخوشی ہر حال میں حق بات کہنا نمبر تین غربت و مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا ام المحلکات فَهَوَن مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُتَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَا أَشَدُّهُنَّ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کر دینے والی چیزوں کا ذکر فرمایا سرکار فرماتے ہیں محلکات یعنی حلاق کر دینے والی چیزیں یہ ہیں نمبر ایک نفسانی خواہش کے بندہ جس کے پیچھے لگا رہے اس کی تکمیل کے لیے ہی دورتا رہے نمبر دو بخل جس کے تقاضوں پر چلتا رہے نمبر تین آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا یعنی اپنے آپ ہی کو اچھا سمجھنا یہ بات ذکر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهِيَا أَشَدُّهُنَّ یہ حلاق کر دینے والی تین چیزوں میں سب سے بڑھ کر خطرناک چیز خود پسندی یعنی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث مبارکہ میں نجات دینے والی تین چیزوں کا ذکر فرمایا گیا اسی طرح تباہ و برباد کر دینے والی تین چیزوں کا بیان بھی ارشاد فرمایا جو شخص نجات دینے والی تین چیزوں کا احتمام کرے گا تو کامل نجات یعنی دنیا و آخرت کی سرخ و روئی اسے میسر آئے گی اور ایسے ہی حلا کر دینے والی تین چیزوں کا بیان بھی فرمایا گیا ان تین چیزوں کا اپنانے والا تباہ و برباد ہوگا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی تباہی و بربادی کے لیے ان تین میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا وہ بھی کافی ہے نجات دینے والی تین چیزوں کا سرکار نے جو ذکر فرمایا آئیے اختصار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ان تین چیزوں کے بارے میں سنیں پھر اس کے بعد حلا کر دینے والی تین چیزوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ان کی مزید وضاحت بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے نجات دینے والی چیزوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَلْعَلَانِيَّ خلوت و جلوت میں اللہ کا ڈر مجمع میں بھی اللہ کی یاد سے دل منور ہو اور تنہائی میں بھی بندہ اسی کے ذکر کے مزے لوٹتا رہے یعنی ایسی حالت نصیب ہو جائے کہ نہ اعلانیاں گناہ ہو نہ پوشیدہ ہر حال میں اللہ تعالی جل جلالہوں کا خوف یہ دل میں موجزن رہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الكوی آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے والوں اور قرآن کا ترجمہ سمجھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے انتہائی احم اور لا جواب کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے علم القرآن اس کتاب میں آپ نے لفظ تقوی اس کے دو معنی ذکر فرمائے ارشاد فرماتے ہیں جب تقوی کی نسبت رب کی طرف ہو تو اس سے مراد درنا ہوا کرتا ہے اور جب تقوی کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو تو اس سے مراد بچنا ہوا کرتا ہے تقوی کے دو معنی کیا جاتے ہیں ایک معنی درنا اور ایک معنی بچنا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں اگر بات کی جائے تو تقوی کا ایک معنی ہے بچنا اور تقوی کا دوسرا معنی ہے درنا اصل مقصود گناہوں سے بچنا بندہ آپ نے آپ کو نافرمانی سے بچا لے اپنے آپ کو فسکو فجور سے بچا لے اپنے آپ کو لحوہ لعب سے بچا لے نہ قبائر کا ارتکاب کرے نہ سغائر پر اسرار کرے کبھی بھی نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھائے تو اصل مقصود گناہوں سے بچنا اور ان سے پرہز کرنا جس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہوں کا خوف ہو بغیر خوف اور بغیر در پیدا ہوئے انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ گناہوں سے بچنا اصل مقصد ہے اور اس کا سبب خوف اور ڈر جس کی وجہ سے انسان کفر سے بچے گا شر سے اچناب کرے گا حرام کاموں سے بچے گا گناہ سے بچے گا مزید کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم تقویٰ کے بارے میں اختصار کے ساتھ علماء کے دو چار رشادات بھی سنتے چلے جائیں تقویٰ کس چیز کا نام ہے علماء اور صوفیان تقویٰ کی مختلف تعریفات ذکر فرمائیں جن میں سے دو چار آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جہاں کے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیئے اللہ کرے کہ ہم ان تعریفات کے مطابق تقویٰ کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں نمبر ایک تقویٰ دل کی اس حالت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان ہر اس فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہو بہت وقت دل پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ جس کیفیت کی ہوتے ہوئے بندہ گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا اب دل کی کیفیت پر اور کریں نا یہ دل اللہ حضرت امام اہل سنہ نے جس طرح اس کے بارے میں ذکر کیا کہ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ تحجد ادا کرنے کے لیے مسلح پر کھڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بچائے کہ یہ تحجد ادا کرنے والا نماز پنجگانہ جو فرض ہیں ان کو بھی ایک طرف کر جاتا ہے تو تقوی یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو نا فرمانی سے بچاتا ہے نمبر دو ایک بدرک فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اللہ عز و جل سے دور کر دینے والی ہیں ہر اس وہ چیز جو رحمت الہی سے دور کر دینے والی ہو تقوی یہ ہے کہ بندہ آپ نے آپ کو ان چیزوں سے بچا ہے نمبر تین سیدنا واسطی علیہ رحمت اللہ اہلکوی فرماتے ہیں اپنے تقوی سے بچ جانے کا نام تقوی ہے ہرچہ سیدنا واسطی علیہ رحمت اللہ اہلکوی کتنے پتے کی بات ذکر فرماتے ہیں اپنے تقوی سے بچ جانا اس کا نام تقوی ہے بندہ متقی ہو پرہیزگار ہو سبزندہ دار ہو متیہ فرمہ بردار ہو حقیقی وفادار اور اطاع شعار ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ ریاکار بھی بنتا چلا جا ہے دکھاوا بھی آ جا ہے خود پسندی بھی آ جا ہے اپنے عمال کا تذکرہ بھی کرنے والا بن جا ہے اور یہ ریاکاری کی تباہکاری وہ بھی اس کی طرح بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ تقوی والا متقی نہیں رہ سکے گا اللہ تعالیٰ جلل جلال ہوں کے نیک بندے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کس طرح بڑے پیارے انداز میں ذکر فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمت اللہ اہل والی نے مقاشفت القلوب کے صفحہ دو سو اٹھاون پر سیدنا سری سکتی علیہ رحمت اللہ اہل کوئی کہے کے رشاد ذکر کیا وہ رشاد فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ إِنسَانًا دَخْلَ بُسْتَانًا فِيهِ مِن جَمِيعِ الْأَشْدَارِ عَلَيْهَا مِلْ جَمِيعِ التُّيُورِ فَقَاطَبَاهُ قُلُّ تَيْرٍ مِنْهَا بِلُغَةٍ فَقَال السلام علیکہ یا وَلِيَّ اللَّهِ فَسَقَنَتْ نَفْسُ الٰذَلِك قَانَ عَسِيرًا فِي يَدَيْهَا فرماتے ہیں ایک بندہ کسی باغ میں داخل ہو باغ میں مختلف طرح کے درختوں درختوں پر مختلف پرندے بیٹھے ہو اور ہر پرندہ الگ الگ بولی میں اس آنے والے بندے کو مخاطب کرے اور ہر پرندے کی زبان پر یہ جملہ ہو اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو ارشاد فرماتے ہیں پرندوں کی یہ آواز سننے کے بعد اگر اس کا دل مطمئن ہو اور یہ اپنے آپ کو واقعی اللہ کا ولی سمجھ بیٹھے تو ارشاد فرمائے ایسا آدمی متقی نہیں ہو سکتا ایسا آدمی متقی نہیں ہو سکتا اس کا دل نورِ تقویٰ سے خالی ہے اور یہ آدمی دھوکے میں ہے اور نفس و شیطان کی قید میں آ گیا یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمائے عجیب آدمی ہے کہ پرندوں نے سلام کیا بس اسی بات میں مطمئن ہو گیا اور اپنے آپ کو متقی سمجھ بیٹھا حالانکہ یہ کوئی لازمی نہیں کہ یہ پرندوں کی طرف سے آنے والی آواز من جانب اللہ ہی ہو یہ آواز من جانب اللہ بھی ہو سکتی ہے اور من جانب شیطان بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے شیطانی آواز ہو اور یہ بندہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ جلال ہوں کہ نیک بندوں کا انداز کیا ہوا کرتا ہے عارفِ کھڑی میاں محمد بخش علیہ الرحمہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں بات کو ذکر فرمایا اللہ کے نیک بندے ان کا انداز کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جلال ہوں کہ نیک بندوں کا انداز یہ ہوتا ہے ساری رات عبادت کریں گے ساری رات مسلح پر کھڑے ہوں گے اور تَتَجَفَا جُنُوبُهُمَ عَنِ الْمَدَاجِعِ اس کا مزداق ہوں گے قرآن نے اللہ کے نیک بندوں کا صرف وصف ذکر کیا اللہ کے نیک بندے ان کے پہلو ان کے بستروں سے رات میں جھدا ہوا کرتے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں مگن ہوا کرتے ہیں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار کر جب صبح مجمع میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ ہوا کرتا ہے یار میں سب سے برا ہوں میں سب سے زیادہ برا ہوں اس وقت ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے عارفِ کھڑی کہتے ہیں راتی زاری کر کر روندے نیدہ خاندی کھڑے فجری یوگر ہار کا حامر سب تیندی میں کھڑے یہ انداز ہوا کرتے ہیں اللہ والوں کا ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کرنے والا ساری رات اللہ تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والا جب صبح ہوتی ہے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے فرماتے ہیں اسی چیز کا نام ہے تقویٰ اگر آج کے دور میں بات کریں نا میرے شاکر طریقہ میرے اہل سنت جن کی نگاہ فیض اثر نے آج پوری دنیا میں ایک مدنی انقلاب برپا کیا نا جانے کتنے بے ایمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے کتنے بے نمازی ان کے سنتوں پر بیانات کو سن کر نمازی بنے کتنے بے عمل عمل کی طرف آئے کتنے ایسے جو دنیا کی گندی شراب پینے والے تھے آج نشہ عشق مصطفیٰ میں چور اور دوسروں کو بھی اس نشہ میں مخبور بنانے والے بن گئے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں لاکھوں بے نمازیوں کو نمازی بنایا امامے کی سنت کو زندہ کیا سفید لباس کی سنت کو زندہ کیا داڑی اور سر پر ذلفیں یہ سنتیں جگہ جگہ عام کی امیر اہل سنت یقیناً قاسم شراب محبت رفی المنزلت اور صاحب کرام شخصیت کے مالک ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا انداز جو مارے سامنے آتا ہے ان کی مناجات کو دیکھئے مناجات افطار میں ان کے حاضری کو دیکھئے مختلف مواقع پر ان کا رونا دھونا دیکھئے ان کا گریہ اتاری دیکھئے اللہ تعالی جلی جلالہو کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا انداز دیکھئے بارگاہِ الہی میں ارز کرتے ہیں گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی یہ وہ شخصیت اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہی ہے جو خود نیک نہیں کتنوں کو نیک بنانے والے ہیں جو صرف خود عالم نہیں نہ جانے کتنوں کو عالم بنانے والے ہیں جو صرف خود عاشقِ رسول نہیں نہ جانے کہاں کہاں عشقِ رسول کی خوشبویں مہکانے والے ہیں کہتے کیا ہیں گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی تو بدکار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم یا الہی جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزر کرم بہر شاہ امم یا الہی میرے پیانے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قاسم شراب محبت اور صاحب ولایت ہونے کے باوجود امیر احل سنت کا یہ انداز یقینا اپنے تقوی سے بچ کر دولت تقوی پر استقامت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالی جل جلال ہوں ہم سب کو بھی یہ عظیم نعمت نصیب فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین تقوی کا اندازہ مشکات کتاب الرکاہ کی ایک حدیث مبارکہ سے آپ فرمائیے سیدنا جابر رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی عبادت و اجتحاد و ذکر آخر برعہ سرکار کی خدمت اکدس میں ایک آدمی کی عبادت و مشکت کا ذکر ہوا اور دوسرے کے تقوی کا انہیں یہ عرض کیا گیا کہ فلا شخص نفلی عبادت بہت کرتا ہے مگر گناہوں سے بچنے میں احتیاط کم کرتا ہے عبادت کی طرف قدم بہت بڑھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی نہیں ہے اور دوسرا آدمی نوافل کم ادا کرتا ہے فرائض و واجبات کا حامل ہے نفلی عبادت کی طرف زیادہ قدم نہیں بڑھاتا مگر گناہوں سے بہت بچتا ہے یہاں تک کہ شبوحہ سے بھی بھاگتا ہے یا رسول اللہ یہ رشاد فرمائیے ان دونوں میں سے افضل کون ہے ایک عبادت کی طرف قدم بڑھانے والا اور دوسرا کوئی لمبی چولی عبادات نہیں کرتا فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تعدل برعا یعنی الورا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عبادت تقویٰ کے برابر نہیں عبادت تقویٰ کے برابر نہیں مطلب یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ نوافر کی ادائیگی یہ تقویٰ کے برابر نہیں ہو سکتی بندہ نفلی عبادت میں بہت بھرتا چلا جائے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے رشاد فرمایا فرائض و باجبات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگ جائے یہ افضل ترین عمال ہے اللہ عز و جل ہم سب کو برے عمال سے بچائے اور حقیقی تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے میرے پیانے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نجات دینے والی دوسری چیز وَالْقَوْلُ بِلْحَقِّ فِرْرَضَا وَالْسَخَط خوشی اور ناخوشی ہر حال میں سچی بات کہنا ہر حال میں سچ بولتے چلے جانا غصہ اور خوشی حق گوئی سے کبھی کسی بندے کو باد نہ رکھیں بعض اوقات تعلقات کی بنا پر بات کا رخ بدل جاتا ہے یاد رکھئے علماء ذکر فرماتے ہیں مَن سَكَتَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ شَيْطَانٌ اَخْرَس جو حق گوئی سے باد رہا ایسا آدمی گونگا شیطان ہے حق بات بولنے سے باد رہتا ہے حق بات بیان کرنے سے باد رہتا ہے ایسا آدمی گونگا شیطان ہے حق بولنے میں حق پر عمل کرنے میں حق کا ساتھ دینے میں کوئی یاری رشتے داری قرابت داری یا کوئی بھی شخصیت مانے کیوں ہو دوستی اور دشمن ان دونوں چیزوں کو بالائے تاگ رکھتے ہوئے محض حق کی پیروی ہونے چاہیے اور حق ہی پر عمل ہونا چاہیے پر اچھے شرح مائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں رشاد ہوا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُونَ اِعْدِلُوا ہُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو ارشاد فرمایا انصاف کرو وہ پرہزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم اپنے معاشرے کے بھگار پر غور کریں ہمارے معاشرے کے بھگار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم حق بات کرنے میں روح ریایت سے کام لیتے ہیں حق بات بیان کرنے سے بعض اوقات چوک جاتے ہیں ایک آدمی سے دوستی ہو گئی بات کا انداز بدل گیا اور اس سے تھوڑے سے تعلقات بگڑے نا تو تعلقات میں بھگاڑ آتے ہی بات بھی بگڑ گئے پہلے بات کا رنگ کچھ اور تھا بات کا انداز کچھ اور ہو گیا یاد رکھیے ایمان والا سیدھی سچی اور کھری بات کرنے والا ہوا کرتا ہے ایمان والا چیرہ دے کر بات کرنے والا نہیں ہوا کرتا اس لیے کہ حق ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ہم حق کی پیروی کرنے والے ہیں کبھی بھی حق کا تابع حق کی پیروی کرنے والا چیرہ دیکھ کر بات نہیں کرے گا اس نے تو حق بات کرنی ہے سیدھی بات کرنی ہے حق اس طرف ہو یا اس طرف اپنے چانے والے کے خلاف ہو یا اپنے چانے والے کے حق میں ہو یہ حق کی پیروی کرنے والا صرف اور صرف حق کی بات کرتا ہے آئیے سورہ نساء پارہ پانچ آیت نمبر 135 بھی سننے کی سعادت حاصل کریں ارشاد فرمایا وَإِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو انصاب پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو اور اگر تمہیں ہیر پھیر کرو یا مو پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشن کر لی دیئے کہ غصہ کا آ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہاں غصہ آ جانے پر کرنا کیا ہے کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا اس پر شریعت نے جو رہنمائی فرمائی اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا یہ بھی ارز کر دوں کہ بعض اوقات غصہ کا نہ آنا یہ بھی عیب ہوا کرتا ہے غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے کہاں غصہ آنا چاہیے کہاں غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اس کا علاج کرنا چاہیے غصے کو نافذ کرنا چاہیے اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ جو دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبت المدینہ نے جاری کیا غصے کا علاج اس کو حاصل کیجئے پڑھئے انشاءاللہ عزوجل معلومات کا دھیر و دھیر خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا قرآن پاک کے پاہلہ چار سورہ علی عمران کی آیت نمبر 134 میں ایمان والوں کی ایک نشانی ذکر فرمائی گئی وہ بھی سنتے چلے جائیے ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ترجمہ کنزل ایمان اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ایمان والوں کی علامت یہ یہ غصہ پی جانے والے ہوا کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ذکر کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُرْعَةِ اِنَّمَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَدَبِ فرمائے بہادر آدمی وہ نہیں ہیں جو کسی پہلوان کو پچھار دے بلکہ حقیقی بہادر کہلانے کا مستحق تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا فرمائے ایسا آدمی حقیقی پہلوان ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حاصلِ کلام یہی ہوا کہ سیدھی صحیح سچی کھری اور درست بات ہی کہی جائے ہاں کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو آئیے درست بات کرنے کو اپنا شعار بنانے کی نیت کریں اور یہ نیت کریں کہ نجات دینے والی اس چیز کو بھی اپناتے چلے جائیں گے نجات دینے والی تیسری چیز وَالْقَسْتُ فِالْغِنَا وَالْفَقْرُ مالداری اور محتاجی ہر حال میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا نہ بندہ کنجوسی سے کاملے نہ فضول خرچی کرتا چلا جائے ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ پیسہ کمانا یہ ایک کمال ہے اور پیسے کو درست خرچ کرنا یہ پچاس کمال ہے پیسہ کمال ہے نہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن پیسہ کمانے کے بعد درست انداز سے خرچ کرنا حقیقی کمال یہ ہے کمانا آسان جبکہ درست خرچ کرنا یہ قدر مشکل ہے درمیانی چال ہمیشہ ہی مفید ہوا کرتی ہے اعتدال کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ حقوق نفس کو ادا کیا جائے اور حضور نفس اس میں کمی کی جائے ضرورت اور سہولت اس کا فرق رکھتے ہوئے بندہ چلے ضرورت اس کو پورا ہوا کرتے ہوئے نکلے اور سہولیات سے اجتناب بھی کسی موقع پر کرنا پڑے تو کر لے کس نے بڑی پیاری بات کی کہ ضرورت یہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور سہولتیں بادشاہ بھی جو چاہتا ہے نا وہ بھی اس انداز سے حاصل نہیں کر پاتا جیسی اس کے دل میں طلب ہوا کرتی ہے تو ضروریات کو پورا کرتے ہوئے سہولیات سے اپنے آپ کو کچھ کنارے کی طرف لگاتے ہوئے بندہ اگر آگے کی طرف بھڑے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی پائے گا کتنی پیاری بات رشاد فرمائی گئی مَا أَحْسَنَ الْقَسَدُ فِي الْغِنَا مالداری کی حالت میں میعنہ روی کتنی اچھی ہے اور مَا أَحْسَنَ الْقَسَدُ فِي الْفَقْرِ محتاجی کی حالت میں میعنہ روی یہ بھی کتنی اچھی چیز ہے اللہ عز و جل ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے پڑا انیس سورہ شعرہ آیت نمبر ستاسٹ میں رشاد ہوا وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ترجمہ کندل ایمان اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑے نہ تنگی کریں نہ حد سے بڑے اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہے ہیں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں آج کل اگر ہم اپنے گزو پیش کا جائدہ لینا شادی کے موقع پر کتنے فضول خرچی ہوتی ہے نکاح کے موقع پر کتنے فضول خرچی ہوتی ہے بچے کی سال کے لائے نام پر کتنے فضول خرچی ہوتی ہے اور ابھی شب براعت آنے والی ہے شب براعت بالکل نام ہی سے واضح براعت کی رات براعت چھٹکارے کو کہا جاتا ہے چھٹکارے کی رات چھٹکارے کی رات یعنی جہنم سے نجات حاصل کرنے کی رات رحمت الہی موجزن موجوں پر ہے اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طالب ہے کوئی بخشش کا طالب ہے کوئی نجات کا طالب ہے کوئی مانگرے والا کے اسے عطا کیا جائے ادھر رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہے اور ادھر مسلمان شب براعت منانے کا انداز کیا اختیار کرتا ہے پٹاکے لے آئے گا کوئی اور دن آپ اس طرح کے لحب و لعب کا سامان کرنا شروع کر دے گا ساتھ ساتھ نافرمانی کا کام بھی کیا اور اپنا پیسہ اپنے ہی ہاتھوں اس کو نظر آتش بھی کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سنے یقیناً نبوی رشادات پر عمر کرنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے آئیے عمل کی نیت سے اب حالات کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں جس طرح نجات تین دینے والی تین چیزیں رشاد فرمائی گئیں ایسے ہی حالات کرنے والی بھی تین چیزیں بیان فرمائی گئیں ان تین میں سے جہاں کوئی ایک بھی پائی گئی تو وہ ایک ہی انسان کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے اللہ عز و جل ہمیں ان تینوں سے بچائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ذکر فرمائی فَهَوَن مُتَّبَعُن ایسی نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے یاد رہے خواہش کا پیدا ہو جانا ایک غیر اختیاری چیز ہے کسی وقت کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو سکتی ہے ایک غریب آدمی جو بیچارہ ٹوٹی جھوپڑی میں رہنے والا ہے ایک اچھے محال و رالی شان مکان کی خواہش اس کے دل میں بھی آ سکتی ہے خواہش دل میں پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے کوئی بھی غیر اختیاری طور پر یہ خواہش دل میں پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی وقت یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے تاہم اس خواہش کی تکمیل سے پہلے یہ سوچنا لازمی ہے کہ یہ خواہش اچھے کام کی ہے یا برے کام کی ہے نماز رودہ حج زکاة نفلی صدقات تحجد اشراط چاشت افوابین ہفتہ وار اجتماع میں شرکت مدنی کافلوں میں سفر تعمیرات مساجد میں مجلس خدام المساجد سے تعاون قیدیوں کی تربیت اور معاملات کے لیے مجلس فیضان قرآن سے تعاون وغیرہ نئے کاموں کی خواہشات کو فوری عمل اجامہ پہنائیے قرآن پاک سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو ارتالیس میں رشاد فرماتا ہے فستابق الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو کسی بھی اچھے کام کی خواہش دل میں پیدا ہوئی نہ تو بلا چونو چونو بغیر سوچے سمجھے فوراں وہ نیک کام کر دیجئے جو ہی خواہش دل میں پیدا ہوئی سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ اچھے کام کی ہے برے کام کی اچھے کام کی خواہش ہے فوراں پورا کی دیجئے ہاں بری خواہش کو دبا دیجئے اور اس کی اتباع سے بعد آتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کی دیجئے تاکہ تباہی و بربادی سے امن میں رہیں بلکہ اکل مندی کا تقاضی تو یہ ہے کہ بندہ وہ اسباب ہی ختم کر دے جو بری خواہشات کی تکمیل پر اُبھارنے والے ہیں عموماً بری خواہشات اور ان کی تکمیل کی طرف لے جانے والی چیز یہ بری صحبت ہوا کر دی بری صحبت بندے کو مسجد سے نکال کر فلم و ڈراموں کی طرف لے جاتی بری صحبت بندے کو لحب و لعب کی طرف لے جاتی بری صحبت بندے کو خرافات و خواہشات کی طرف لے جاتی بری صحبت یہ نفس و شیطان کے چنگل میں لے جاتی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دور شو از اختلاطیں یارے بد یارے بد بدتر از مارے بد فرماتے ہیں برے دوست کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کر یاد رکھنا یہ برا دوست زہریلے سام سے بھی زیادہ برا ہے زہریلہ سام زیادہ سے زیادہ دس لے گا تو کیا ہوگا تیری جان چلی جائے گی بس زیادہ سے زیادہ جان جائے گی نا لیکن یہ برا دوست جان کے ساتھ ساتھ تیرا ایمان بھی لے جائے گا ایمان جاتا رہا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی تو پھری صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت کی دیئے قرآن شاہد ہے قیامت کے دن مجرم پکار رہا ہوگا اور مجرم کی زبان پر یہ جملے ہوں گے یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی عن الزکری بعد از جاءانی ترجمہ کنزل ایمان وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے میرے یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل بری خواہشات کی تکمیل سے بری خواہشات کی تکمیل کے وبال سے بچنے اور بری صحبت سے جان چھڑانے کی برپور کوشش کریں گے اچھی صحبت مانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل نیک صحبت ملے گی اور یہ نیک صحبت خوف خدا دلائے گی عشق مصطفیٰ دلائے گی عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے حلا کر دینے والے تین چیزوں میں سے دوسری چیز کے بارے میں بھی سنیں میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں شحن مطاع بخل جس کے تقادوں پر چلا جائے کنجوسی بندہ جس کے پیچھے پڑ جا اور کنجوسی کنجوسی اور کنجوسی کی عادت اپنا لے بخل یعنی کنجوسی یہ بھی حلا کر دینے والے چیزوں میں سے ہے راہِ خدا میں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی کنجوسی ہے مثلاً صاحبِ نصاب ہے سال گزر گیا زکاة عدان نہیں کر رہا صدقہِ فطر کا وقت آ گیا یہ عدانی کرتا عدل ادھا آگئی قربانی واجب ہے پھر بھی نہیں دیتا ایسے ہی پرایا مال نہ حق کھانا اپنے ذمہ جو حقوق ہوں وہ عدا نہ کرنا گناہوں میں مشغول رہنا یہ سب بخل کے تقادے پورے کرنا ہے اور بخل کی اطاعت کرنا ہے بخل کا نتیجہ یہ حرص ہوا کرتا ہے شایخ صادی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بخیل عرچ باشد زاہدِ بحر و بر بہشتی نباشد بحکمِ خبر کہتے ہیں بخیل آدمی کنجوس آدمی اگر شب زندہ دار بھی ہونا خشکی اور تری میں رہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں نہیں جائے گا اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُنْ وَبَخِيلُنْ وَمَنْنَانُنْ فرمائے تین آدمی ایسے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک فتنہ و فساد پھیلانے والا نمبر دو بخل کرنے والا اور نمبر تین ایسان جتلانے والا اللہ عز و جل ہم سب کو بخل کی لانت سے نجات عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم سب راہِ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والے بن جائیں آئیے حلا کرنے والی تیسری چیز کے بارے میں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں تیسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں اعجاب المرعی بنفسی انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور یہ نالہ لگاتے رہنا کہ جناب ہم چوما دیگرے نیس مجھ جیسا کون ہے بندہ تیار ہوتا ہے تیار ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا ہوتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا نا اب اس کے بعد جب باہر نکلے گا اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا اپنے آپ ہی کو اچھا سمجھنا ہلیے کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے مختلف چیزوں کے اعتبار سے بندہ خود پسندی کا شکار ہو جائے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں حکیم العمد مفسی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحرے ذکر کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اس سے مراد یہ ہے کسی کی بات نہ ماننا خواہ کتنی اچھی ہو اپنے بات ہی من مانا خواہ کتنی ہی بری ہو کچھ لوگوں یادت ہوا کرتی ہے وہ اپنی رائے ہی کو حمیت دیتے ہیں جو میں نے کہہ دیا لہا یہی درست ہے کسی کی ماننے کی طرح آتے ہی نہیں ہے کوئی اگر دلیل دے کوئی بات کرے پھر بھی سکان نہیں دھرتے جو کہہ دیا لہا یا میں کہہ رہا ہوں تمہیں میں نے کہہ رہی دیا جب میں کہہ رہا ہوں تم کو لہا تو یہ بات کرنے والے یعنی اپنی رائے ہی کو اہمیت دینا دعوت اسلامی کے مدنی محول میں الحمدللہ مبلغین ہیں دعوت اسلامی جب کسی کو مشورہ دیتے ہیں نا تو بڑا پیارا انداز یہاں دیکھنے میں آتا ہے مشورہ دینے کے بعد اپنی رائے کو مسلط نہیں کرتے بلکہ مشورہ دیتے وقت بھی ان کے زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے میرا ناکس مشورہ ہے اب یوں کر لیجئے تو مشورہ دینے والا ہی جب اپنی رائے کو خود ہی ناکس سمجھ رہا ہے تو بعض میں جھگڑے گا کیوں الڈے گا کیوں اس لیے کہ یہ اپنی رائے کو مسلط کرنے کی طرف تو آئے ہی نہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ کسی کی بات کو بندہ نہ مانے خواہ کتنی اچھی ہو اور اپنی بات مانے ہی کے چکر میں ہو خواہ کتنی ہی بری ہو ایسا آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے سارے کے سارے اس کی نظر میں ناکس ہوا کر دیتے ہیں شایخ صادی رحمت اللہ علیہ الرشاہد فرماتے ہیں اپنے آپ کو کامل سمجھنا یہ تقبر کی علامت ہے بکیہ سب کو ناکس سمجھنا یہ بھی تقبر کی علامت ہے شایخ صادی فرماتے ہیں تقبر عزازی لرا خار کرد بزندان لعنت غرفتار کرد تقبر وہ لعنت ہے جس نے شیطان کو زلیل کر کے لعنت کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا شیطان کیوں برباد ہوا تھا کیا خرابی تھی شیطان کی وہ کون سا عمل تھا جو شیطان کی بربادی کا سبب بنا اگر آپ غور کریں گے نا اللہ کے نبی حرد آدم علیہ السلام کی بے ادبی اور اس بے ادبی کا سبب کیا بنا تقبر جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا شیطان کی زبان پر یہ جملہ آیا میں ان سے بہتر ہوں میں ان سے بہتر ہوں اپنے آپ کو بہتر سمجھا تقبر کیا اور یہ تقبر ہی شیطان کی بربادی کا سبب بنا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور تو کیجئے اپنے آپ کو کامل سمجھنا نصیحت کے دروازے اپنے لئے بند کر دینے کے مترادف جو بندہ یہ سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں میں سب سے اچھا ہوں اب اسے کون کیا سمجھائے گا کوئی اس کے سامنے آ کر کیا بات کرے گا کوئی بندہ اس کی غلط بات پر اس کی تفہیم کرنا چاہے کیسے سمجھا لے گا یہ تو ہے ہی کامل یہ تو ہے ہی اکمل یہ تو ہے ہی ہر اعتبار سے مکمل کون ایسا ہے جو اس کے سامنے آ کر اس سے بات کر سکے تو اپنے آپ کو کامل سمجھ لینا یہ اپنے لئے نصیحت کے دروازے بند کرنے کے مترادف ایسا آدمی بس یہ خیال قائم کر لیتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے میرے نماز اچھی میرا روضہ اچھا میں جو سوچتا ہوں وہ بہتر اور میں جو کرتا ہوں نہ وہ بہترین ہے ایسے آدمی میں ہزار خامیاں ہوں لا غلطیاں ہوں کسی میں اتنی حمت نہیں کہ کوئی ایسے کو آ کر کچھ سمجھا سکے ایسا آدمی اگر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار استعمال میں آ جائے مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر لے علماء کی صحبت میں بیٹھ جائے کسی بھی جگہ پہ اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا علماء کی صحبت میں آ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکا عاشقانِ رسول کی صحبت میں آ کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکا یہ کہیں بھی چلا جائے یہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا کیوں اس لیے کہ جب یہ ہے ہی کامل اپنے عمل کو بہتر سمجھنے والا اپنی بات کو بہتر سمجھنے والا یہ کسی اور کی بات کی طرف توجہ کرے گا کب یہ تو ہے ہی بہتر یہ تو ہے ہی بہترین کسی کی بات اس پر اثر کرتی نہیں ہے ایک برتر بھرا ہوا ہے بھرے ہوئے برتر میں آپ کیا ڈالیں گے جو برتر خالی ہے نا اس برتر ہی میں کچھ ہی ڈالی جا سکتی ہے یہاں آ کر بھی اپنے آپ کو کامل مکمل اور اکمل سمجھنے والا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مکمل سمجھنے والا میں بالکل ٹھیک ہوں جی مجھ میں کوئی قامی نہیں ہے لوگ اس طرح ہیں میں ٹھیک ہوں اپنے آپ کو مکمل سمجھنے والا بھرا ہوا برتر لے کر آیا اور جو بھرا ہوا برتر لے کر آتا ہے اس میں آپ کیا ڈال سکیں گے کچھ لوگوں کی زبان پر آپ ہو سکتے ہیں اس طرح کے جملے سنتے ہوں پہلے جب اجتماع میں جاتے تھے بڑی رکت ہوتی تھی بڑا مدہ آتا تھا شب برات کے اجتماع میں جاتے تھے کیفو سرور ملتا تھا اب وہ چیز ملتی نہیں مدنی کافلے میں شروع شروع میں سفر کرتا تھا بڑا مدہ آتا تھا پہلے جناب یہ جب کسی نیک بندے کے صحبت میں بیٹھتا تھا بڑا مدہ آتا تھا اب پتہ نہیں کیا ہوا وہ سرور وہ کیف وہ لذت وہ کیفیت کچھ بھی نہیں رہی وہ کچھ بھی نہیں رہا ایسا نہیں ہے ساکی بھی وہی ہے جام بھی وہی ہے میخانہ بھی وہی ہے سب کچھ وہی کا وہی ہے کبھی اپنے اوپر بھی غور کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یہاں آ کر بھی اپنا بھرا ہوا برتر لے کر آتا جو بھرا ہوا برتر لے کر آئے گا وہ یہاں سے حاصل کر کے کیا جائے گا یہاں کی بات کریں ہم دعوت اسلامی والے یہاں گئر دیکھتے ہیں ہفتہ وار اجتماع مدنی کافلے عاشقان رسول کی صحبت مدنی نعمات پر عمل یہ کیسی عظیم نعمتیں حاجی مشتاق اتنے عظیم مرتبے پر پہنچے یہ عظیم مرتبہ کہاں سے ملا تھا دعوت اسلامی کے مدنی محول کی دین ہے مفتی فاروق روزانہ ایک منظر کی تلاوت کرنے والے ہر ہفتے ختمے قرآن کی سہادت پانے والے یہ ایسے عظیم مرتبے پر دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے پہنچے حاجی زمزم مدنی چینل پر ابھی پچھلے دنوں ہی کی تو بات ہے چند مہینے گدرے اب سب نے دیکھا سنا ہوگا ایسا عظیم مرتبہ پا کے گئے ایسا عظیم مرتبہ کہاں سے ملا عاشقان رسول کی صحبت اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت آئیے خود پسندی کی لعنہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور عاشقان رسول کی صحبت کو آپ بنائیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں مدنی کافلہ میں سفر کریں مدنی انعامات پر عمل کریں اور یہ ساری کی ساری سعادتیں پاتے وقت اپنے دل کا برطن خالی لے کر جائیں جب یہ دل کا برطن خالی ہوگا اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر جائیں گے اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم